بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے حضرت ساسا بن راجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عجر عطا کرے گا کیا اس کا بھی عجر ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا نیکی کی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دو اونٹ گن ہوئے میں اپنے تیسے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے دو اونٹوں کو دھوننے نکلا دھونتے دھونتے جنگل کے اس پار گیا جہاں پرانی عبادی تھی وہاں میں نے اپنے دو اونٹوں کو پا لیا وہاں پر ایک بڑا آدمی جانبوں کی نگرانی پر بیٹھا تھا اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ دو اونٹ میرے ہیں وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے یہاں آ گئے تھے تمہارے ہیں تو لے جاؤ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا چند خجوریں بھی آ گئی میں پانی پی رہا تھا کہ کسی بچے کے رونے کی آواز آئی بڑا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی پیدا ہوئی ہے کہ بیٹا میں نے پوچھا بیٹی ہوئی ہے تو کیا کروگے کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا اور اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے دفن کرا دوں گا اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے دمات کے سامنے جھکا نہیں سکتا میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا حضرت ساسہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہو فرمانے لگے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا میں نے بوڑے سے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا بوڑے نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے میں نے پوچھا کیا واقعی تمہیں اس کو دفن کر دوگے کہنے لگا ہاں میں نے کہا دفن نہ کرو مجھے دے دو میں لے جاتا ہوں بوڑا کہنے لگا اگر میں بچی تمہیں دے دوں تو تم کیا دوگے میں نے کہا تم میرے دو اونٹ رکھ لو کہنے لگا نہیں یہ جس اونٹ پہ تم بیٹھ کر آئے ہو یہ بھی دو حضرت ساسہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا ایک آدمی میرے ساتھ گھر بیجو تاکہ یہ مجھے گھر جھوڑائے میں یہ اونٹ بھی اسے واپس دے دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تین اونٹ دے کر وہ بچی لے لی اور اس بچی کو لاکر میں نے اپنی باندھی کو دیا باندھی اسے دودھ پر آتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچی میری داڑی کے بالوں سے کھیلتی میرے سینے سے لگتی پھر مجھے نیکی کا چسکہ لگ گیا پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دخن کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تین اونٹ دے کر بچی لیا کرتا تھا اور اس طرح میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کی جان بچائی میری حویلی میں تین سو ساٹھ بچیاں قیام پذیر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا عجت دے گا کہتے ہیں کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹرنگ بدل گیا داڑی مبارک پر آنسو گرنے لگے مجھے سینے سے لگایا میرا ماتھا چوم کر فرمانے لگے یہ تمہیں عجر ہی تو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت ایمان عطا کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا دنیا کا عجر ہے اور تیرے رسول کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھوڑ کر عطا فرمائے گا دوستو اگر آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا وٹن بھی دبا دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہیں